اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمرہ کئی سے ادا کیا جاتا ہے عمرہ کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے عمرہ کا مانا عمرہ کا لغوی مانا ہوتا ہے زیارت شریعت میں اس کا مانا ہے تواف سغی اور حلق یا بال پورے طور سے نکالنا یا بال آدھے نکالنا دونوں جائز ہے لیکن حلق کی زیادہ فضیلت ہے اور عمرہ کی فضیلت سب کو معالم ہے ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ ترمیان کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے دیکھئے اس کا طریقہ یہ ہے میقات پر احرام باندھنا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا خوشبو لگانا یہ سنت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کنتو اتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی اتیب ما اقدر و علیہ قبل ان یحرم ثم یحرم مسلم کتاب الحج کی حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر میں جو میسر سب سے اچھی خوشبو ہوتی تھی میں وہ خوشبو آپ کو لگاتی تھی احرام باندھنے سے پہلے ثم یحرم اس کے بعد آپ احرام بانتے ہیں تو یہ خوشبو کہاں لگائیں گے اس کے اندر نہیں ہے لیکن افضل پہلے جیسے بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں جیسے یہاں سے جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے ہوائی جہاز پر ہوتے ہیں میقات جہاز پہ آتا ہے تو وہاں پہ احرام باننا نیت کرنا وقت اتنا شاید نہیں رہتا اس لیے لوگ یہی سے احرام بان کے نکلتے ہیں اپنے گھر سے بان کے نکلنا یا یئرپورٹ پہ باننا الغر جہاز پہ سوار ہونے سے پہلے باننا کوئی حرض نہیں ہے لیکن نیت میقات پر ہی ہوگی نیت میقات پر ہی ہوگی احرام باننے کے بعد میقات کے بعد سے تلبیہ پکارنا بلند آواز سے تلبیہ پکارنا بخاری کتاب المناسق باب التلبیہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے تلبیہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَا لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّا الْحَمْدَ وَلْنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں ساری تعریف تیرے لیے ہیں ساری نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں زمین و آسمانوں میں حکومت بادشاہت سلطنت یہ سب تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں یہ الفاظ بخاری کتاب المناسق باب التلبیہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہیں اس کے ذریعے سے وہ تلبیہ پھکا رہیں گے خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد تلبیہ بند کر دیں گے خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد تلبیہ بند کر دیں گے اور پانچوں کام خانہ کعبہ پہنچ گئے ترہ تواف شروع کرتے وقت ازتباع کرنا ازتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احرام کی چادر یہ دایاں کندھا دایاں کا مطلب سیدھا اس کے نیچے سے لیں گے نیچے سے لیں گے یہ بائیں کندھے پر ڈال لیں گے بائیں کا مطلب لفٹ اس کندھے پر ڈال لیں گے اس کو کہتے ہیں ازتباع یا اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے سیدھا کندھا کھلا رہے گا اور یہ بائیں یعنی لفٹ کندھا یہ ڈھکا رہے گا ازتباع اگر یہ نکالیں گے یہاں ڈالیں گے یہ ترتیب اگر مشکل ہو رہی ہے تو یہ سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی کہ نیچے سے لے کے ڈالنے سے یہ کھلا رہے گا سیدھا اور بائیں ڈھکا رہے گا یہ ہے اسطباع اب حجرِ اسوت کا استلام کرنے سے پہلے یعنی حجرِ اسوت کو چھونا چومنا سب جائز ہے سنت ہے لیکن اتنی بھیڑ ہو وہاں پہ نہیں جا سکتے تو کیا کریں گے استلام ہاتھ اٹھائیں گے بس بسم اللہ اللہ اکبر یہ بول کے تواف شروع کریں گے بخاری کتاب الحج کے اندر ایک باب ہے باب تقبیل الحجر اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو حدیث ہے وہ یہ ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ و یقبلہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور بوسہ دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جسے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا یہ بات کہا ہے بخاری کے اندر کتاب الحج باب تقبیل الحجر کے اندر یہ حدیث موجود ہے تواف کے وقت تین چکر میں رمل کرنا یعنی رمل کرنا ذرا تیز قدم رکھ کے چلنا یہ ہے اور یہ کام ہر چکر میں رکن یمانی کو چھونا سنت ہے ایک بات یاد رکھیں رکن یمانی کو صرف چھونا سنت ہے لیکن جیسے حجر حصوت کو بوسا دیتے ہیں آئیسے اس کا بوسا نہیں ہے یعنی رکن یمانی کو چھونے کے لئے دشواری ہو رہی ہے تو جیسے حجر اسود میں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں ایسے رکن یمانی پہ ہاتھ کا اشارہ نہیں ہے صرف چھونا سنت ہے جگہ اگر جگہ نہیں ہے مشکل ہے سہولت نہیں ہے تو کوئی بات صرف گزر نہ ہے اور کوئی کام وہاں پہ نہیں کرنا ہے اور رکن یمانی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ حسنت وقینا عذاب النار پڑنا یہ سنت ہے قرآن و حدیث کے اندر جتنی دعویں ہیں ان دعاوں میں ساری دعاوں کا مغز یہی دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ حسنت وقینا عذاب النار تو ہمیں دنیا کی ساری بھلائی آتا فرما اور آخرت کی ساری بھلائی آتا فرما اور عذاب جہنم سے تو ہمیں محفوظ فرما دیکھئے دنیا کی ساری بھلائی آگئی آپ دنیا کے اندر دنیا کی بھلائی کی جو بھی دعا کریں گے وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں آخرت کی بھلائی کی جو بھی دعا کریں گے ساری بھلائیا اس وفی الاخرہ حسنت کے اندر شامل ہیں وقینا عذاب النار آدمی کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ جہنم سے میری حفاظت ہو جائے یہ دعا وہاں پر پڑھنے کے لئے کہا گیا سات چکر پورے ہو جائیں سات چکر پورے ہو جائیں تو مقام ابراہیم کے پاس وَاتَّخِذُوا مِمْ مُقَامِ ابراہیم مُسَلَّا بولتے ہوئے آئیں گے اور اس کے پیچھے دو رکعات نماز پڑھیں گے پہلے رکعات میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پرْنَا اور دوسری رکعات میں قُلْ هُوَ اللَّهُ احد پرنا یہ مسنون ہے اگر مقام ابراہیم کے پیچھے وہ سہولت نہیں ہے کہ آپ اتمنان سے نماز پڑھ سکیں اس لئے کہ وہ مطاف ہے لوگوں کا تواف ہوتا رہتا ہے تو اس کے پیچھے مزید میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پڑھ لینا چاہیے نماز پڑھ لینے کے بعد دو رکعات نماز پڑھ لینے کے بعد زمزم پینا ترمیزی کے طویل حدیث ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے زمزم پینا اور کچھ سر پہ ڈال لینا یہ مسنون ہے اور پھر صفہ پر آئیں گے صفہ پر آج بھی اتمنان کیا بولیں گے اِنَّ الصَّفَ وَالْمَرْوَطَ مِن شَغَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِعْتَ مَرَفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا يَتَّوَفَا یہ آیتِ کریمہ کو پڑھیں گے پڑھتے ہوئے آئیں گے اور پھر پلٹ کے کھڑے ہوں گے پلٹ کے کھڑے ہوں گے قبلہ روح کھڑے ہوں گے قانِ کعبہ کی طرف مو کر کے اور وہ مشہور دعا تین مرتبہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير لا الہ الا اللہ وحده انجز وعده وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحدَهُ یہ دعا مسنون ہے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد مروہ کی طرف جائیں گے دوران میں صفا اور مروہ کے دوران میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے جو مسنون دعائیں ہی وہ دعائیں کریں گے خاص طور پر وہ مقام پر اپنے بچوں کے لئے دعا کرنا یہ زیادہ مفید ہے ہماری ماں حاجر علیہ السلام نے اپنے بچے کے لئے پانی کے لئے دعا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا پانی کا چشمہ نکالا یہ بہت زیادہ فائدہ کی بات رہے گی اور یہ سات چکر جب پورے ہو جائیں گے سات چکر جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو کام رہتا ہے وہ حلق کرانا بال پورے نکالنا یا قصر کرنا یعنی بال آدھے نکالنا یہ دونوں جائز ہے لیکن حلق کی زیادہ فضیلت ہے اور خواتین جو ہوں گی وہ پور دو پور کے برابر اپنے بال کو کٹ لیں گے احرام کھول دیں گے اور یہ عمرہ پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے جو احکام و مسائل کو سنا ہے اسے یاد رکھنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ہمにدیں گے